موسیقی 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 کتاب الحیز حیز کے احکامات حیز کا روٹ ورد ہاں واؤ وہاں حاوز حازہ یا حازو حازہ ہاوز کہتے ہیں بہ جانا یا جاری ہو جانا حیز کے معنی ہے بہنا یا جاری ہو جانا حازہ بھی ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بہ کر آتا ہے یا بہ کر یا جاری ہو کر نکل جاتا ہے تو لہذا شرعی استلاح میں حیز اس خون کو کہتے ہیں یا اس خون کے جاری ہونے یا بہنے کو کہتے ہیں وہ خون جو ایک عورت کی شرمگاہ سے بہتا اور جاری ہوتا ہے جب وہ بالک ہو جائے ایک عورت کے بالک ہو جانے کے بعد اس کی شرمگاہ سے بہنا اور جاری ہونا خون کا جو رحم سے خارج ہو جو رحم سے خارج ہو بغیر بغیر کسی تکلیف کسی بیماری یا علت کے اور کچھ دن تک جاری رہے تو لہٰذا شرعی طور پر حیز وہ خون ہے جو ایک عورت کے بالک کے بعد کچھ دنوں کے لیے اس کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے اور نکلتا ہے وہ رحم سے بغیر کسی بیماری کسی تکلیف کسی نقصان یا علت کے اسی طرح نفاس کیونکہ یہ احکامات اسی کتاب میں آئیں گے نفاس کہتے ہیں شرعی اسطلاح میں ایک عورت کی رحم سے بہنے اور جاری ہونے والے اس خون کو جو وضع حمل کے بعد چالیس دن کی حد تک جاری رہتا ہے یہ حد چالیس سے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی حتمی حد چالیس دن ہی ہے یہ یہ خون رحم سے جاری ہوتے ہیں اور ان دونوں کے احکامات بلکل ملتے جلتے اور مماثلت رکھنے والے ہیں جو چیزیں جائز ہیں وہ دونوں کے لئے جائز ہیں اور جو چیزیں منع ہیں وہ دونوں حالتوں میں منع ہیں پاکی اور نا پاکی کا تصور دونوں کے لئے ایک جیسا ہے اس کے علاوہ ایک تیسرے قسم کی خالت جسے استحاذہ کہا جاتا ہے مستحاذہ وہ خاتون ہے جو استحاذہ کی قیفیت میں ملوث ہے استحاذہ اس خون کا بہنا یا اس خون کا جاری ہونا ہے جو کسی بیماری یا تکلیف یا علت کی وجہ سے ہے ضروری نہیں کہ یہ رحم سے آئے لیکن خروج شرمگاہی سے ہے وہ خون جو ایک عورت کی شرمگاہ سے نکلتا خارج ہوتا یا بہتا ہے لازم نہیں کہ رحم ہی سے ہو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اور اس کی میاد نہ مقررہ ہے اور نہ اس کی حالت اور قیفیت مقررہ ہے یہ رگ کا خون ہے حدیث سے بتا چلتا ہے آگے چل کے ہم مزاہد سے احکامات پڑیں گے اس کے احکامات حیظ اور نفاس سے ذرا فرق اور مختلف ہیں حیظ کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ البقرہ کی آیت میں آتا ہے یس آلونغا ان المحیز قل ہوا عزن فاعتزلن نساء فی المحیز فَلَا تَقْرَبُحُنَّ حَتَّى يَدْخُرْنَا فَإِذَا تَطَحْرْنَا فَأْتُحُنَّ مِنْ حَيْسُ أَمْرَقُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَخِّرِينَ کہ وہ تم سے حیظ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو یہ گندگی ہے اور اس گندگی کی حالت میں اپنی عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ کب تک؟ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے تمہیں ان کے پاس جاننے کا حکم اور اجازت اور طریقہ اور عدب سکھایا ہے اور یہ جان لو کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں اور اگر اس معاملے میں کوئی کمی کتاہی قصے ہوئی ہے تو توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اللہم جعلنے من الطوابین و جعلنے من المتطخرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث کا حوالہ دے کر یہ پتا چلتا ہے کہ حیث کا آغاز بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوا اور اس سے پہلے گویا اس حدیث کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس حوالے سے یہ وضا ہوتا ہے کہ شاید بنی اسرائیل سے پہلے عورتوں کو حیث نہیں آتا تھا اور اس کا آغاز اسی سے ہوا اور وہ حوالہ کچھ یوں دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتیں اور مرد اکھٹے ملجل کر نماز پڑھتے تھے نماز کا تصور تو ہر شریعت میں موجود ہے ہر نبی کی تعلیمات میں موجود ہے وہ اکھٹے اور ملجل کر نماز پڑھتے تھے اور آپ کو پتہ یہ مغدوب قومیں ان کے اندر فتنیں بہت زیادہ تھے یہ جب اکھٹے ملجل کر نماز پڑھتے تھے تو شیطان نے فتنہ ڈالا اور یہ مرد اس موقع پر عورتوں کو چھیڑنے لگے اور پھر اس کی سزا اور عذاب کے طور پر ان کی عورتوں میں حیث کا آغاز کر دیا گیا امام بخاری بھی اس قول کو رد کرتے ہیں اور اکثریت کی نظر میں یہ روایت درست نہیں اور اکثریت کی نظر میں حیث تخلیق کے ساتھ ہی اور جنت کے نکالے جانے کے بعد ہی حضرت ہوا کو اس کا آغاز کر دیا گیا تھا اور اس کا حوالہ جو حاکم ابن عباس سے دیتے ہیں ابن عباس کی روایت سے جو حدیث اس کا حوالہ حاکم دیتے ہیں اس نظری اور اس رائے کے حق میں وہ یہ ہے کہ حیث کی ابتداء ہوا پر ہوئی جب وہ جنت سے اتاری گئیں تو گویا یہ شروع سے ہی خواتین کے ساتھ موجود ہے تطبیق کے لیے کہ مطابقت کیسے کی جائے گی دونوں معاملات میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے معاملات اور ان دونوں کے بیان میں تطبیق اور مطابقت کا طریقہ کیا ہوگا کہ دونوں کے اندر ہماہنگی کیسے پیدا کی جائے گی تو کچھ حدیث کی شرع بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے کو پھر حضرت انس کی رائے کے ساتھ اگر ملا کر دیکھا جائے تو اس کی وضاحت ایسے دی جا سکتی ہے کہ حیث کا آغاز تو شروع ہی سے تھا جنت کے خروج کے بعد جب زمین میں بھیجے گئے تب ہی سے حیث کا آغاز ہو شکا تھا لیکن جب بنی اسرائیل کے اندر یہ فتنہ پیدا ہوا جو پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حوالے سے مذکور ہے جب بنی اسرائیل کے اندر وہ مردوں کا عورتوں کو چھیڑنے کا فتنہ رونما ہوا اس وقت حیث کی مدت جاری کر دی گئی یعنی حیث کچھ لمبی مدت تک جاری رہنے لگا یعنی جاری پہلے ہی سی تھا لیکن اس کو اس حدیث کے ساتھ کو ریلیٹ کیسے کریں گے کہ تھا تو پہلے سی لیکن جب یہ چھیڑ چھاڑ کا عملہ ہوا شاید پہلے کچھ کم دیر ہوتا تھا کچھ کون کا جاری ہونا کم تھا یا کچھ مدت کم تھی لیکن جب یہ چھیڑ چھاڑ کا عملہ ہوا تو پھر اس میں مدت یا دورانیاں بڑھا دیا گیا اور دوسری وضاحت کچھ ایسے ہے کہ حیث جاری تو پہلے ہی ہو چکے تھے جنت سے خروج اور زمین میں اترنے کے بعد ہی جاری ہو چکے تھے لیکن احکامات اور حدود حیث کی اس موقع پر وضا اور بیان کی گئیں جب یہ فتنہ رونما ہوا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حیث کی حلت اور حرمت کے احکامات وضا تب کیے گئے اور یوں ان دونوں احادیث کے حوالے سے مطابقت اور تطبیق کا معاملہ وضا ہوتا ہے باب نمبر ایک باب الامرو حکم ایک حائزہ عورت کو یا نفاس والی عورت کو جب وہ حج کرے یعنی حیث میں اگر ایک عورت کو احرام پہنے گی تو وہ اپنا حج کا معاملہ کیسے کرے گی حدیث نمبر دو سو تین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم سب مدینہ منورہ سے صرف حج کے ارادے سے نکلے اور جب مقام اس سرف پر پہنچے تو مجھے حیث آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے کیا تجھے حیث آ گیا میں نے ارز کیا جی ہاں آپ نے فرمایا یہ ہے مر تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے اس لیے حاجیوں کے سب کام کرتی رہ البتہ کعبہ کا تواف نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی دی یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے روایت سے جو حدیث آتی ہے یہ مدنی دور ہے حجت الودا کا موقع ہے امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج پر احرام پہنے روانہ ہے ایک قصول جو عمومی طور پر وضا ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان خاتون اول تو کسی سفر میں بھی دہرہ لیجے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک دن اور ایک رات اور ایک حدیث میں تین دن اور تین رات کے سفر کی ممانیت کی ہے خواتین اسلام کو بغیر محرم کے تو لہٰذا خواتین اسلام حج کے سفر میں بغیر محرم کے روانہ نقیق ہوں گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کے سفر پہ روانہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم حج ہی کی نیت سے گئے تھے گویا اس وقت اور کوئی نیت نہیں تھی دس ہجری ہے مدنی دور ہے اور امہات المومنین احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حج کی نیت سے روانہ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مکہ سے مدینہ سے کچھ دیر دور جگہ کا نام لیا گیا ہے یہ جگہ تقریباً مکہ سے آٹھ نو میل کے فاصلے پر ہے اتنے قریب تھی تو حضرت عائشہ کو حیث کا آغاز ہوا اور وہ کیا کرنے لگی رونے لگی ان کا رونا ایک فطری سا عمل تھا کیونکہ کوئی بھی حاجی خاتون جو حرام پہنے ہیں اگر حیث کا معاملہ ہوگا تو اس کے عبادات کے اندر ایک کمی کسی کیفیت اور اس کی وجہ سے اس کو یہ غم کے اللہ کے گھر اور اتنی سعادت اور اس کیفیت میں بھی یہ حیث کی وجہ سے شاید میں کچھ چیزوں سے محروم رہ جاؤں گی تو یہ ایک فطری سامل تھا اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی اگر کوئی عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے خاتون جا رہی ہیں اور حج پہ جا رہی ہیں تو اس کی سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ کہیں ان دنوں میں کوئی حیث کا آغاز نہ ہو جائے سب سے بڑا کنسرن اور سب سے بڑی پلاننگ وہ بیسکلی سارا کچھ اورگینائز یہ اسی طرح کیا جا رہا ہوتا ہے ایک ٹکٹیں کب آئیں گی کب ہونا ہے کیا ہونا ہے اس کے حساب سے آگے چلنے سے پہلے ایک بات ضروری دیکھ لیجئے کہ حیث کو روکنا اس کو پہلے کرنا اس کو مؤخر کرنا حج یا عمرے کے سفر کے لیے ناجائز یا منع نہیں ہے شرعی طور پر ان دنوں میں تو چونکہ یہ دوائیں اور یہ ساری چیزیں میسر نہیں تھیں لیکن شرعی طور پر فقہا کی رائے میں ایام محواری کو مقدم یا مؤخر کرنا شرعی طور پر منع نہیں ہے نہ حرام ہے نہ منع ہے نہ ناجائز ہے اور نہیں سروق کا کیا ہے اگر یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور ڈاکٹر کی نظر میں میڈکلی کوئی قواہت یا کسی نقصان کا امکان یا قطرہ نہیں ہے تو یہ چیز اختیار کی جا سکتی ہے یہ جو مختلف حدیث ہم حج کے سفر کے دوران دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین آپ کے ساتھ تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے دو کے ساتھ حیز کا معاملہ سفر حج میں رونما ہوا اور انہی دو ازواج متحرات کے حیز اور ان کی ساری سرگرمیوں سے ایک حائزہ خاتون کے حج کا طریقہ وضا ہوتا ہے حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ہے اس کا معاملہ حضرت عائشہ کو ایام حج سے پہلے اور حضرت صفیہ کو بالکل آخر میں توافع زیارہ کے بعد اور توافع رخصت ہونے سے رخصت ہونے کے بعد توافع افاظہ کے بعد حضرت صفیہ کو ہوا تو لہٰذا ان دونوں ازواج متحرات سے ان کے جو رویے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے اور ان کو بتائے اور جو احکامات ان کو دیئے گئے اس کے حوالے سے ایک حائزہ خاتون اپنے حج کے دوران کیا طریقہ اور کیا عدب اپنائے گی کہاں تک کر سکتی ہے کب کر سکتی ہے اور کب نہیں کر سکتی کیا کر سکتی ہے کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی اور وہ کب کرے گی یہ سب طریقہ وہ ہاتھ المومنین کے ان دو حوالوں سے وضع ہوتا ہے حضرت عائشہ رونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب آئے تو اپنی روتی بھی اس محبوبہ بیوی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی اپنی تسلی دی کیا نظر آ رہے کتنا قرب ہے کتنی بے تقلفی ہے کتنی سادگی ہے کتنی محبت ہے اور اس محبت میں کتنی شفقت ہے کوئی سختی نہیں ہے محبت ہے نرمی ہے شفقت ہے وقت دیا جا رہا ہے خبرگیری کی جا رہی ہے توجہ دی جا رہی ہے سارے روئیے ہیں کے نہیں ہیں آپ نے توجہ دی آپ نے اہمیت دی آپ نے خبرگیری کی آپ نے پوچھا پہ تقلفی بھی ہے قرب بھی ہے محبت بھی ہے آپ نے محبت کے ساتھ بڑی نرمی امت کے لیے وضع فرماتے اور پھر آپ دیکھیں کہ جب تسلی دیتے ہیں تو صرف تسلی نہیں ہے کتنی لوجکلی تسلی دے رہے ہیں تسلی دینے کا بھی طریقہ کیا ہوگا صرف تسلی نہیں تسلی دیتے ہوئے لوجک بتائی جائے گی وجہ دلیل بتائی جائے تو جس کو تسلی دی جاری ہوتی ہے اس کو تسلی زیادہ آسانی سے آ جاتی ہے بس وقت کوئی شخص پریشان ہے اس کو صرف یہ کہا جائے رو نہ غم نہ کرو اس کو سمجھی نہیں آتا کیوں نہ رووں کیوں نہ غم کرو ہمیشہ جب تسلی دیں تو اس کی تسلی کی وجہ بھی بتائیں یاد رکھے گا ہمیشہ ویسے کسی کو روتے ہوئے کر اور کسی دکھی کو تسلی دینا ہی بساتے خود بہت بڑا صدقہ ہے اور بہت بڑی نیکی اور عجر اور ثواب ہے دل کی حساسیت کا ایک مظاہرہ بھی ہے لیکن تسلی دیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی یاد رکھا کریں تسلی دیتے وقت کوئی لوجک بھی بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت طریقے سے تسلی دینا کہ تو ایسا جو چیز ہوئی ہے کوئی انہونی تو نہیں ہے سب عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے کوئی ہاں اس حالت میں سابر اور شاکر رہنے کی طرف مائل کرنے کے لیے لوجک بتانا بھی تسلی کا بہت ایفیکٹیو طریقہ ہے جب یہ احساس ہو جائے کہ یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے اور صرف میرے ساتھ الگ نہیں ہے تو تسلی سادہ آسانی سے آ جاتی آپ نے ساتھ ہی تسلی بھی دی اور ساری ساری چیزوں کے ساتھ تربیت اور تعلیم اور پھر ساتھ اصل طریقہ بھی بتا دیا یہ ہے ایک قوام کی ذمہ داری یہ ہے قوام کا اپنے اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک اور انداز اسی لئے تو قواموں کو صاحب علم ہونا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے تربیت بھی کرنی ہے اسلاح بھی کرنی ہے اور تذکیہ بھی کرنا ہے صرف یہ نہیں کہ تسلی دی ساتھ ہی اسلاح کا طریقہ بھی بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلی دیتے ہوئے اور طریقہ بتاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ تم حاجیوں کے باقی سارے کام کرنا صرف بیت اللہ یعنی تواف اور ابتدائی عمرہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حج حج تمتع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قرآن تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حج حج تمتع تھا پہلے عمرہ کیا جانا تھا پھر احرام نے کھلنا تھا اور پھر نئے سرے سے احرام کیوں پاننے کے بعد حج کے مناسق عطا ہونے تھے آپ نے فرمایا کہ تم حاجیوں کے سارے کام کرو گی صرف خانہ کعبہ کی تواف اور زیارت کا کام نہیں ہوگا گویا پہلی بات ایک حائزہ عورت حج کے سارے مناسق ادا کر سکتی ہے نماز نہیں پڑے گی لیکن نماز مناسق کے حج کا حصہ نہیں ہے وہ حج کے سارے مناسق منا منا مزلفہ عرفات واپس منا سارے کے سارے مناسق ادا کرے گی حلق بالوں کا کتروانا قربانی کا کرنا یہ سب مناسق ایک حائزہ عورت ادا کرے گی صرف جب تک پاکی حاصل نہیں ہوتی تواف خانہ قابق اور صحیح یہ مناسق پاکی اور تحارت کے بعد ادا کیے جائیں گے ہوئے اس کے مناسق کے حج یوں مکمل ہوں گے اور اسے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک حائزہ عورت خانہ قابق میں اور کسی مسجد میں ناپاکی کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ جو احکامات کا اطلاق بیت اللہ پر ہے وہ باقی مساجد اللہ پر بھی وہی احکامات موجود ہیں ایک حائزہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہاں یہ بات ضرور یاد رکھئے گا اللہ یہ کہ وہ مسجد کے وہ علاقے ہوں جو مسجد کے ساتھ ملہقہ تو ہوں لیکن نماز کی جگہ نہ ہوں مثلا مسجد کے ساتھ لائبریز مسجد کے ساتھ مسجد کے ساتھ تعلیم کے کچھ ایسے علاقے جہاں پہ با جماعت نماز کا احتمام نہیں کیا جاتا ان علاقوں میں جو مسجد کے ساتھ ملہقہ ہیں جڑے ہوئے ہیں لیکن با جماعت نماز کی جگہ نہیں ہے سجدوں کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ خاتون بہرحال حیز کی حالت میں جا بھی سکتی ہے قیام بھی کر سکتی ہے لیکن مسجد کی نماز کی جگہ نہیں داخل ہوگی حدیث نمبر دو سو چار باب نمبر دو حیز عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا اور اس میں کنگھی کر نا حدیث نمبر دو سو چار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ہی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں بحالت حیز رسول اللہ صلی اللہ کیا کرتی تھی اس حدیث کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں ایک تو حضرت عائشہ کا اپنے شوہر کی خدمت اور ازواجی تعلقات کا ایک نمونہ اور دوسرا حیز کے ساتھ متعلق معاملات کا وزہ ہونا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا رسول رحمت صلی اللہ علی وآل کے سر مبارک میں کنگی کرتی اور تیل لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں حلت حیز میں پہلی چیز جو وزہ ہو رہی ہے ازواجی تعلقات نظر آ رہی ہیں حضرت عائشہ اپنے شہر کی خدمت کا بہترین نمونہ فضہ کرتی نظر آ رہی اور آپ یہ دیکھیں گے یہ بار بار ہے اور بار ہا یہ نمونہ نظر آ اور حیات طیبہ میں ازواجی معاملات میں مہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی ہوئی بہت کسرت سے نظر آئیں گی یہ وہ حالت ہے دھورائے حدیث کے الفاظ ایک عورت اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہے یہ وہ ہیں جو اپنے شہروں کی فصالحات القانتات فرما بردار بھی ہیں نیک اور صالح بھی ہیں اللہ کا قرب پانے کے یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے واقعات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کے آئینے ہیں اور ازواجی زندگی کا بہترین نمونہ اور طریقہ وضع کرنے والے ہیں کتنا قرب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو بھی یہی سکھا یا خدمت کا اطاعت کا فرما برداری کا وہ حق سب سے زیادہ ماں کا ہے لیکن قرب کا حق کلوزنس کا انڈسٹینڈنگ کا یہ حق سب سے زیادہ بیوی کا ہے اور یہی وہ اتدال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ قرب کی شکل میں مظاہرہ کرتے بھی نظر آ رہے ہیں حیض میں خدمت کی جا رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حیض کی حالت میں کر رہی ہے گویا یہ وضاحت ہو گئی پوری کی پوری سورہ بقرہ کی آیات کی کیونکہ یاد رکھئے گا اہل کتاب کے اہل کتاب کے روئیوں میں حیض کے دنوں میں بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت افرات و تفریق کا معاملہ ہے یہودی اس کی ناپاکی کو اس قدر شدید ناپاکی کا تصور رکھتے ہیں کہ نہ وہ اپنی بیویوں کو چھوٹے ہیں نہ ان سے کھانا پکانے کام کاج کرنے کے رواد دار ہے یہود کی شریعت میں ہائزہ خاتون شدید ناپاکی سے شکار اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ کا کھانا پینا اس کے ہاتھ سے کیے وے کاموں کو ناپاکی کی وجہ سے اوائیڈ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کو کٹ کے گھروں میں بلکل الگ کر دیا جاتا ہے اور کچھ بہت زیادہ رجڈ اور بہت آرثوڈاکس قسم کی یہودی لوکالٹیز کے اندر تو یہ طریقہ بھی رائج ہے کہ انہیں ایام مہواری کیلئی کچھ الگ گھر بنا رکھے ہیں جہاں پہ عورتیں ایام مہواری میں اپنے دن گزار تھی یہ خود کا طریقہ عیسائیوں کا طریقہ یہ کہ وہ بلکل کسی قسم کی وہ پرحیز کرتے ہیں تو وہ شدید پرحیز کرتے ہیں یہود اور عیسائی وہ نرمی کرتے ہیں تو اتنی شدید نرمی ہے کہ پرحیز کا تصوری نہیں عیسائیوں کے اندر اور عیسائیوں پرحیز ہے کہ وہ حیز کے دوران عزواجی تعلق اور تعلق زنوش سے بھی پرحیز نہیں کرتے ادھر اکسٹریم اتنی ہے کہ ناپاکی کے ساتھ اتنی شدد کا رویہ اور عیسائیوں میں نرمی اتنی ہے کہ صحبت بھی کر ڈالی جاتی ہے حیز کے دنوں میں ہماری شریعت سورہ بکرہ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہمیں امت وسط کہا گیا ہماری اقامات ہماری شریعت کے اقامات مسلمانوں کے طریقے امت رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کے افراد کے طریقے موت دل ہے اسلام کے اندر فنیٹس اسم کا طریقہ شدت پرستی کا طریقہ ارثوڈاکس ہونے کا طریقہ اور سویرٹی کا طریقہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے نہ ادھر کی سختی نہ بیج درمیان دین ہے اور یہی دین کا نمونہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ سورہ بکرہ کی بتائیں اس میں بتایا کیا کہ اپنی عورتوں سے الگ رہو نمونہ وضع کر رہے ہیں حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ سلم کتنا الگ رہو گے ان سے بلکل کٹ کے الگ نہیں ہو جاؤ گے ان کو کٹے گھروں سے نکال نہیں تو گئے ان کا ہاتھ نہیں لگ سکتا ان چھو نہیں سکتے بوس کتنا کرو وہ تمہارے درمیان ہی رہیں گی وہ نے آگے بتا دیا ان کے ساتھ قرب جسمانی تعلق تعلق زنو شاہ میں قرب نہ کر جمع کی کیفیت میں قرب نہ کر نہ کب تک حتی یدھر نہ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اور پھر کب تعلق کر نہ جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں پھر ان کے پاس جاؤ پھر ان سے تعلق قائم کرو کہاں تک تھا جو نمونہ نظر آ رہے الگ کس چیز سے رہنا ان کے تعلق ان کی صحبت ان کی مجامعت جمع سے کب تک جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب کیا ہو اچھی طرح ہو جائیں کیسے پاک ہو رتوبت کے اندر کوئی رنگیت نہ رہے کوئی سرخی نہ رہے کوئی زردی نہ رہے اور رتوبت خارج ہونے سے بند ہونے کے بعد وہ نہا دھو کر پاکی کا غسل کر کے اچھی طرح پاک ہو جائیں یہ بھی بات یاد رکھ سورہ بکرہ کی آیت میں فائزہ تطہرنا ہا کے اوپر جو شد ہے وہ احتمام کو لزوم کو پرفیکشن کو اور کمپلیشن کو ہائلائٹ کر رہی ہے تو لہٰذا باقی صرف یہ نہیں ہوگی کہ حیز سے فارغ ہو گئے رتوبت خارج ہونی ختم ہو گئی اچھے طرح پاکی غسل کر کے پاک ہونے پر اور یہ وہ پاکی ہے جو نماز کے قابل بن جائے نماز کے قابل وہ عورت یا وہ خاتون صرف رتوبت کے خارج ہونے سے نہیں غسل کے ادائیگی پاکی کا غسل جو ہم نے کتاب غسل میں پڑھا اس کے بعد تو جسمانی تعلق بھی اس ہی کے بعد ہو گا اور پھر کیسے کروگے جہاں سے جیسے اللہ نے حکم دیا اور کرتے وقت نیت اور طریقہ کیا ہوگا ان کے ساتھ اپنی صحبت اپنے تعلق میں یاد رکھنا یہ تمہاری کھیتیاں ہیں یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ عورت بھی تمہارے آمال کی کھیتی ہے اس سے اس سے اور اس سے اس کی گوز سے نکلنے والی اولاد کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنال لینا اپنی آخرت کی کھیتی بنال لینا بڑی جامع ہے آیت الگ رہوگے کس حد تک الگ رہوگے کس چیز میں ان سے الگ رہوگے کب تک حوالے سے کیسے ہوگا اور اس کی مکمل تفسیر ان آیات کی مکمل تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی معاملات سے وضا ہو رہی ہے اس حدیث سے وضا ہوتی ہے کہ الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ یخود کا طریقہ نہ عیسائیوں کا طریقہ بلکہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرہ تمام معاملات زندگی کی سرگرمیاں کرتی ہوئی نظر آتی ایک موقع آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا جائے نماز پکڑا دو حضرت عائشہ نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے حیز ہے کہ محض کی حالت میں ہوں آپ نے فرما تمہارے ہاتھ کو حیز نہیں تو گویا ایک حائزہ عورت ایک حائزہ عورت اپنے ہاتھ کے ساتھ سب کچھ کر سکتی ہے کھانا کھانا پکانا کھلانا کپڑے دھونا استری کرنا جھاڑ پوچھ کرنا صفائی کرنا میل ملاقات میں مساحفہ کرنا گلے لگنا بوسو کنار کرنا عزواجی معاملات میں بھی آگے جا کے اب حدیث وضاحت سے پڑھیں گے چھونا ملنا ملانا بچوں کو دودھ پلانا دیکھیں دین کتنا پریکٹیکل ہے اس بیوی کو کاٹ کے الگ کر دیا تو کیا باقی سب کچھ وہ نہیں کر سکتی تو پھر اس کا دودھ وہ بچہ کیسے پیے گا وہ ناپاک نہیں ہو جائے گا جس کا دودھ ناپاک نہیں اس کے ہاتھ کیسے ناپاک ہیں اور اگر ہاتھ ناپاک ہیں اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ ناپاک ہے تو پھر اس کے جسم سے خارج ہونے والا دودھ تو ضرور ہی ناپاک ہوگا تو کیا بچہ ناپاک چیز پیتا رہا کیا بچے کو ناپاک چیز پلائیں گے اور اگر نہیں پلائیں گے تو ایک ہفتہ وہ کیا پیئے گا اور کیا کھائے گا میرا دین بہت clear ہے اور بڑا حکمت والا ہے اور سب چیزیں آپس میں relate کرتی ہیں اس کے کپڑے ناپاک نہیں اگر ان کے اوپر کوئی ظاہری نجاست خون نہیں لگا تو اس کے کپڑے پاک نہیں کپڑے پاک ہیں ناپاک نہیں ہیں ان کو مستعار ادھار بھی لیا جا سکتا ہے اور ان کو دھوئے بغیر ان کو دھوئے بغیر حیز کے بعد استعمال بھی کیا جا سکتا ہے باب نمبر تین مرد حائزہ بیوی کی گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھنا کیسے کیسے نمونے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے ساتھ حدیث نمبر دو سو چھے حدیث نمبر دو سو پانچ پہلے کر لیجئے سوری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے یوں کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور اپنا سر مبارک اس کے قریب کر دیتے اور وہ بحالت حیز اپنے حجرے میں رہتے ہوئے آپ کو کنگی کر دیا کرتی تھی اب اس میں ایک اور واقعہ اس سے آگے اس سے ملتا جلتا ہی موجود یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگی کرتی نظر آ رہی ہیں اور یہ حالت کون سی ہے نبی مسجد نبی میں معتقف ہے آپ مسجد نبی میں اتقاف کی حالت میں ہے اور اتقاف کی حالت میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے سر میں تیل بھی ڈلوا رہے ہیں اور کنگی بھی کروا رہے ہیں ایک تو پھر وہی بیوی کی خدمت کا حوالہ اور پھر یہ واضح ہوتے کہ یہ ایک موقع پر نہیں ہے متفرق موقع پر قسرت سے ہے ہر حال میں ہے ہر وقت ہے اور ویریابل سیچویشنز میں یہاں تک اعتقاف تک کی حالت میں موجود ہے اصل میں حالات کیسے تھے آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کا سہن درمیان میں اور مسجد نبوی کے سہن کے گرد امہات المومنین کے حجرے تھے حضرت عائشہ یہاں پر مسجد میں داخل نہیں وہ اپنے حجرے ہی میں تشریف فرما ہے اور اپنے حجرے ہی میں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت سر انجام دے رہی ہے گویا پھر بات کی تصدیق ہو گئی کہ ایک حائزہ خاتون مسجد میں داخل نہیں ہوگی یہ حجرے مسجد کا حصہ نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی مطلب اسے یہ جواز نہیں نکالا جائے گا حضرت عائشہ اپنے حجرے میں تھی اور مسجد کا حصہ نہیں تھا آپ مسجد نبی کے سہن میں سخ ہو کر اس دروازے سے حضرت عائشہ سے اپنے سر میں کنگی کروا رہے ہیں گویا حائزہ خاتون مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہاں مسجد کے ملحقہ ہے وہ علاقے جہاں پہ نماز نہیں پڑی جاتی وہاں پر وہ قیام بھی کر سکتی ہے داخل بھی ہو سکتی ہے وہاں سے وہ گزر بھی سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنے اعتقاف کی حالت میں اپنی بیوی کے ذات یہ معاملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سورہ بکرہ کی ایک اور آیت کی تفسیر ہے وَلَا تباشر هنَّ وَعَنْتُم آقِفُونَ فِي المساجد کہ دیکھو جب تمہیں اعتقاف کرو مسجدوں میں کرو سب سے پہلی بات تو اعتقاف مسجد میں ہے مردوں کے لئے جب تمہیں اعتقاف کرو مسجدوں میں تو اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت یعنی جسمانی تعلق قائم نہ کرنا وَلَا تباشر هنَّ پھر کتنا تعلق ہے مجامعات مباشرت اور شہوانی خواہشات سے تعلق اور معاملہ نہیں کرنا اعتقاف کے دوران ایک بیوی سے گفتگو کرنا بات چیت کرنا خدمت لینا مدد اور معاونت کرنا جائز ہے بات چیت کرنا گفتگو کرنا مدد اور معاونت لینا اسے خدمت کروانا جائز ہے شہوانی خواہشات یعنی فیزیکل سیکشل ڈیزائرز یا شہوت کی خواہش یا جمع یعنی تعلق زنو شو اس قسم کے کوئی معاملات جائز نہیں ہے البتہ صرف بات چیت اور خدمت لینا یہ جائز ہے کوئی ایک اور بات نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی زندگی چلتی پھرتی قرآن کی آیات کی وز تفسیر ہے آپ زندگی کا جو شبہ دیکھ لیں زندگی کا جو پہلو دیکھ لیں قرآن نے ان کے لئے احکامات دی ہے اور ان احکامات کی تشریف توضیح آپ کے صبح و شام اور آپ کے طریقوں اور آپ کے رویوں سے نظر آتی ہے حدیث نمبر دو سو دو سو چھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے ہی روایت ہے دیکھ لیجئے صحابہ اکرام نے کہتا نا چوتھا حصہ دین کا میں حضرت عائشہ سے ملا تو یہ جو ازواج زندگی کے معاملات اور پاکی اور طہارت کے معاملات ہیں یہ اکثریت حضرت عائشہ ہی سے مربی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سی احادیث غصل طہارت پاکی کے علاوہ بھی اور بہت سی کثیر احادیث حضرت عائشہ سے مربی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا لیتے جب میں حیث میں ہوتی اور پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اس حدیث کے بھی پچھلی ہی احادیث کی طرح دو حصے ہوگے پیغام اور رسول کی حوالے سے ایک تو یہ کہ مسائل ہے اس کے حوالے سے ہیں اور دوسرے پھر آپ کی ازواجی تعلقات ازواج متحرات کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی وساہ ہوتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جن کے لئے پوچھا کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ نے کیا فرمایا عائشہ صدیقہ تو اپنی محبوب ترین بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار وزا ہو رہا ہے اور یہ تفسیر ہے اس اور یہ تفسیر ہے اس آیت کی اور یہ تفسیر ہے یہ نمونے یہ رویے یہ صبح شام کے حالتیں یہ تفسیر ہے سورہ نساء کی آیت ان کے ساتھ اچھے بھلے چنگے طریقے اور محبت کے طریقے سے گزران کرو کتنے متفرق ایک نہیں کتنے قصیر اور کتے خوبصورت نمونے ہیں آپ اس کی محبت کے باہمی قرب کے بے تقلفی کے خسن سلوک کے اور کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ نبی اور ازواج متحرات کا یہ جو وقت ہے ان کا باہمی لطف و سرور اور کیا نظر آتا ہے کہ ان کی انجوائمنٹ ان کی انٹرٹینمنٹ ان کے لطف و سرور کے طریقے کس چیز میں انجوائمنٹ مل رہی ہے کس چیز میں انٹرٹینمنٹ ہے کس چیز میں مسرور نظر آتے آپ باہمی تعلقات میں ایک دوسرے کی کمپنی میں سکون اور راحت محسوس کر رہے ہیں ایک دوسرے کی کمپنی میں محضوظ ہیں اور یہی ان کی لطف اور یہی ان کا انٹرٹینمنٹ ہے یہ ہے وہ نکاح کا مقصد جو قرآن نے بتایا لِتَسْقُنُ عَلَيْحَا یہ نکاح تمہارا کروایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سکون حاصل کریں ایسے جیسے نکاح کا مقصد اتمام تک پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان گھرانوں کے اندر یہ کیسے ہوا یہ کیوں ہوا ان کے گھروں کے اندر اتنی محبت اتنا سرور باہمی لطف ایک دوسرے کے تعلق کو اتنا انجوائے کرنا اور ایک دوسرے کی کمپنی سے اتنا محضوظ ہونا یہ رویہ کیوں ہوا اور آج آج کے گھروں میں یہ کیوں نہیں ہے آج کے گھروں میں ان چیزوں کا فقدان کیوں ہے کیونکہ یہ گھر کس نمونے پر تعمیر ہوتے تھے قرآن کے وضع کردہ طریقوں پر بنے تھے یہ گھر بنیاد سے لے کر بنیاد دیواریں چھت قلعی روغن سب کچھ ان گھروں کا قرآن کی تعلیمات کے رنگ میں بنا تھا ان گھروں کے باسی قرآن کی حدود کے مطابق زندگی گزارنے والے ان گھروں کے آباد کار ازواج قرآن کے وضع کردہ فرائز عطا کرنے والے دوسروں کے بڑے احسان سے ایک دوسرے کو دینے والے اتنا خوبصورت محول نظر کیوں آ رہے اتنا باہمی سکون ملتا ہوا میسر ہو کیوں رہا ہے کیونکہ حقوق فرائز کی جنگ نہیں دونوں زوج بن کے گھر میں گزارا کر رہے ہیں ان میں سے ایک قوام ہے اور دوسرے اس کی قوام کو تسلیم کرتی نظر آ رہی ہے قوام بد اخلاق بد زبان نہیں ہے آشر ہن بالمعروف کے طریقے سے گزران کر رہا ہے بہترین اخلاق محبت خلوص اخلاص نرمی شفقت کے نمونے یہ قوام وضع کرتا نظر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوام اس بیوی کو واقعی اپنی کھیتی تصور کرتا ہے یہ بیوی اس قوام کو قوام مان کے بہترین بیویوں کی انصفات سے متصف بیوی بھی ہے فالصالحات قانطات حافظات یہ ہیں وہ بیویاں اور ان کا باہمی تعلق ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہ ہنہ والا تعلق بھی ہے ان گھروں میں اپنے بھی اور دوسروں کے رحم کے رشتوں کا پاس بھی ہے ان گھروں میں تقوی اور فکر آخرت بھی ہے جو گھر قرآن اور دین کی تعلیمات احقامات حدود اور انداز میں تعمیر ہوں گے وہ گھر ایسے ہی ہوں گے یہی گھر پر سکون بھی ہے یہی گھر پر رونق بھی ہے یہی گھر پر امن بھی ہے انہی کے آباد کار کیف و نشات میں بھی ہے مسرور بھی ہے اور شاداب بھی ہے اللہ نے سورہ القمبوت میں یہ بھی فرمایا نا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ گھر جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احقامات کے مطابق نہیں بنائے جاتے وہ گھر کمزور گھر ہوتے ہیں اور اللہ نے مثال بھی دی کمزور گھر کو دیکھنا چاہتے ہو تو مکڑے کا جالہ اور مکڑے کا گھر سب دیس کی تعلیمات کے مطابق وضا نہیں ہوں گے وہ کمزور ترین گھر آنے ہوں گے یہ گھر پائیدار بھی تھے مضبوط بھی تھے مسرور بھی تھے شاداب بھی تھے مطمئن بھی تھے پرامن بھی تھے پرسکون بھی تھے اور کتنے بدقسمت ہوں گے امت کے وہ افراد جو ان احکامات کو پڑھ لیں گے اور احکامات کے احکامات کے اوپر بنائے جانے والے خوبصورت گھروں کے نمونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے اور پھر بھی ان نمونوں کو اپنی زندگی میں رائج کرنے والے نہ ہوں گے ہم نے نمونوں کو پڑھ بھی لیا اللہ کا بڑا احسان ہے آج کر ادھر ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں اثار ادھر یہ احکامات پڑھ رہے ہیں تو پیرلل چل رہے ہیں اللہ ہمارے سینوں کو کھول ہی دے اور اللہ میں یہ طریقے وطیر سمجھا ہی دے اور اللہ پھر بڑا شرع صدر ہو کر ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کے طریقے ایک کامیاب گھرانے کے طریقے بنانے کی توفیق اطاہی فرماتے تو یاد رکھئے گا خوش قسمت ہے وہ شخص جو کامیاب گھرانوں کے اصول قرآن میں پڑھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ عملی نمونہ دیکھ لیتا ہے اور راکھیں بند کر کے اس راستے کو اپنا راستہ بنا لیتا ہے اس کا گھر مضبوط ہے اس کا گھر پائیدار ہے اور اسی کا گھر مطمئن اور پرسکون ہے اور بدبخت ہے وہ شخص جو نمونوں کو جاننے اور ان نمونوں کو دیکھنے کے بعد ان کو اپناتا نہیں اس کا گھر احنل بیوت ہونے کا امکان میں اللہ ہمیں ان میں سنہ بنائیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان گھروں میں انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پیمانہ فیملی ٹائم ہے سکون انٹرٹینمنٹ راحت ازواج ایک دوسرے میں ایک دوسرے کی بات چیت گفتگو میں تلاش کرتے نظر انٹرٹینمنٹ کے بور ہونے کو دور کرنے کے کیسے کیسے طریقے بن گئے وہ طریقے جو ہمارا مال ہمارا وقت ہماری صلاحیتیں ایسے لے جاتے ہیں کہ ہمارے پر سوچنے تک کو وقت نہیں رہتا بے کار لا یعنی فضول ممل خرافات کی وہ ساری سرگرمیاں آج انٹرٹینمنٹ اور جو اصل سکون کا ذریعہ تھا اس کے طرف رجوعی نہیں کیا جاتا وہ جو فیملی ٹائم سکون کا رہت کا ذریعہ تھا اس کو چھوڑ کر یاد رکھئے جب اصل نکلے گی اور نقل آئے گی تو نقل ردی ناکس ناکارہ ہی ہوا کرتی ہے آج ہم اپنا محاسبہ کے لئے وضع کی گئی ہیں لیکن اس کے بابجود سرور اور شادہ بھی نہیں ہے کیونکہ فطری اور حقیقی چیزوں کے لئے کی طرف سکون کے لئے متوجہ نہیں ہو رہے ہیں گھر کے افراد کے ساتھ محبت کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا اخلاص کے ساتھ ان کو ان کے حق دینا کہ ہی سکون کا سریعہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ان کے شہر حضرت ابو طلح بن عبید ان کو الخیر کا لقب دیا تھا یہ وہی ہیں جو زندہ شہید بھی تھے آپ نے ان کو زندہ شہید کا لقب بھی دیا تھا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الخیر یعنی سراب بھلائی ہے یہ شہر اور بہترین شہر کے لئے ایک نمونہ بہت لمبا سنوں نے تعریف اپنے بیاں کے دیا لیکن ان کے اس پورے اپنے شہر کے تعریف میں دو جملے جب گھر داخل ہوتے تو ہستے ہوئے آتے اور جب گھر سے نکلتے تو مسکراتے ہوئے جاتے یہ وہ گھر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نمونوں اور قرآن کی تعلیمات پر جو وضع کیے گئے تھے تو گھر کے افراد مسرور تھے شاداب تھے متمعین تھے پر سکون تھے ہستے آتے تھے ہستے بیٹھتے تھے اور ہستے مسکراتے گھروں سے رخصت ہو جاتے تھے اللہ یہ نمونے سیکھنے اور اپنانے کی توفیق اطاف فرماتے دوسری بات کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ کام کر رہی ہیں تو کس حال میں کر رہی ہے حیث کی حالت میں گویا ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ حائزہ کے ہاتھ اس کا جسم کے ہر عز اور آزہ اس کا بدن اس کا جسم لباس کچھ بھی حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہے پہ شرط کہ اس کے اوپر کوئی ظاہری نجاست خون وغیرہ کی گندگی نہ لگی ہو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس کے جسم کا کوئی عز اس کا جسم بدن کا کوئی حصہ اس کے جسم سے خارج ہونے والا پسینہ یا کوئی رتوبت other than وہ خون کی کوئی چیز ناپاک نہیں ہے ان کو چھونا ان کو مس کرنا ان کو ٹچ کرنا منع نہیں ہے ان سے کام خدمت مدد کروایا جا سکتا نہیں کروانا ہے اس کو کاٹ کے الگ پھینک دینا یہ شریعت کا طریقہ وطیرہ نہیں ہے اور پھر خود بھی اس خاتون کو حضرت آیشہ کا نمونہ دیکھیں سب کچھ نومل طریقے سے جائے سب روٹین نومل طریقے سے جائے کوئی کام نہیں چھوڑا جا رہا یہاں تک شہر کی اتنی باریکی کے ساتھ خدمت کا طریقہ جو بیوی اپنی شہر کو اپنی گود میں رکھ کنگی پھیڑتی بھی اور تیل لگاتی بھی نظر آتی ہیں ظاہر ہے اس بیوی نے کپڑے دھو رکھے ہوں گے صفائی کر رکھی ہوگی کھانا پکا رکھا ہوگا کوئی معمولات چھوڑے نہیں ہوں گے یہ تو بہت باریکی کے کام بہت فنیس کے ساتھ خدمت ہے یہاں پر تو ایک حائزہ خاتون اپنے معمولات زندگی کو سٹینڈ سٹل پر نہیں لائے گی اور ایک حائزہ خاتون اپنے آپ کو کوئی بیمار کوئی معذور کوئی مفلوج نہیں تصور کرے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے سب معمولات نارمل روٹین حائز کے معاملات کے حوالے سے بس عقاد معاشر میں اور بس عقاد کچھ لاعلم خواتین وہ کبھی مائیں کبھی نانیا کبھی دادیا کبھی خالائیں کبھی ہمسائیاں حائز کے حوالے سے اچھیب قسم کے نوشنز اس کا تعریف کروا دیا جاتے کچھ خاص قسم کے کاموں سے منع کر دیا جاتا ہے پانی اور کپڑے وغیرہ دھونا کچھ کھانے پینے کچھ سرگرمیوں سے منع کر دیا جاتے ایسا کوئی تصور موجود نہیں کوئی کانسپ موجود نہیں سب کچھ کھا جائے گا سب کچھ پیا جائے گا اور سب کام کیے جائیں گے قسل استنجا ہاتھ دھونا پانی پینا سب نارمل روٹین کی طرح جاری رہے گا یہ خائزہ عورت مریض نہیں ہے یہ اس کا ایک فطری حالت ہے وہ اپنے آپ کو ایک مریضہ گندی ناپاک مریضہ بیمار معذور محروم تصور کر کے اپنی زندگی کا چوتھا حصہ اس محرومی میں سٹینڈ سٹل کر کے نہیں گزار کے ضائع کرے گی ہاں عبادات الہی کے حوالے سے جہاں ممانعت ہے قرآن کی ناظرہ تلاوت نہیں کر سکتی نواز نہیں پڑ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی خانہ کعبہ میں یا کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی باقی اس کی شریعت اور عبادت کے معاملات سب جاری رہیں گے زبان پہ ذکر ہے تسبیحات ہیں سن بھی سکتی ہے سنا بھی سکتی ہے بول بھی سکتی ہے بتا بھی سکتی ہے سارے عمال باقی دینی معاملات سب جاری رہیں گے باقی تمام عبادات جاری رہیں گی عبادات میں یہ چیزیں روکی جائیں گی وہ اسلام سے کوئی دور ہو کے کٹ کے الگ سے بیٹھ نہیں جائے گی وہ ویسے ہی عبادت گزار ویسے ہی اپنے معاملات ذاکرات صالحات اپنی عبادت کی کیفیت میں جاری رہے گی ہاں ان عبادات سے رک جائے گی اسی طرح اپنے ازواجی معاملات میں صرف تعلق زنو شو سے ہٹ جائے گی اور پرہیز کرے گی باقی تمام معاملات روٹین میں کیری آن ہوگے اور اپنے دنیاوی ذمہ داریوں کمیٹمنٹ کھانے پینے بودھو باش باقی سارے کے سارے کام ذندو ذمہ داریوں کو نوملی کنڈکٹ کرے گی اور یاد رکھیں کہ یہ سوچ بھی مصبت سوچ ڈیولپ کرنی بھی انتہائی ضروری ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہی یہ حیث اور نفاث ایک خاتون کی زندگی کا ایک چوتھے حصے سے زیادہ حصے پر مشتمل ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ امت کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی زندگی میں سے بہت سا وقت ان خرافات اور لا یعنی کی ادائیگی سب کچھ نارمل طریقے سے جاری رکھے گی اس کو ایک اپنی فطری حالت تصور کر کے جن جن چیروں سے پرہیز اور اشتناب کا طریقہ اس کو سکھایا گیا بس صرف اس سے پرہیز اور اشتناب کا طریقہ اختیار کرے گی اگلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ ایک تو پھر وہی بات جو میں نے پہلے کہی وہ ازواجی زندگی کی محبت خلوص نظر آ رہی ہے قرب نظر آ رہا ہے بتقلف نظر آ رہی ہے اور کتنا خوبصورت وقت باہمی طور پر گزارا جا رہا ہے وہ ہر وقت کی کیفیت ہے عارضی حالت نہیں چند موقعوں کا محبت بھی نظر آ رہی ہے اور صرف قرآن سے محبت نہیں آپ کے قرآن کی تعلق کی ہمیشکی کا انتاظہ بھی ہو رہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی بھی وہ دہر ہے اللہ حمد جعل القرآن ربی قلب ونور صدری وجلاء حزن وذہاب حم وغم یہ ہے وہ اس دعا کا اثر نبیوں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں لیکن یہ صرف آپ کی دعا نہیں ہے کہ اللہ اس قرآن کو میرے سینے کا کی تھنڈک بنا دے میری آنکھوں کا نور بنا دے میرے غم دک پریشانیاں دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یہ صرف آپ کی دعا نہیں ہے ہاں دعا کبھی اثر ہے لیکن آپ کے تعلق بال قرآن کی استقامت کو بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے مستقل مزاجی سے ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں ہر قیفیت میں ہر ایک کے ساتھ تعلق کس کے ساتھ ہے رب کے ساتھ اور رب کے کلام کے ساتھ اور ازواجی معاملات اور ڈیلنگ میں بھی قرآن نکال کے الگ نہیں رکھا جا رہا آج جو تصور ہے نا کہ دین صرف نماز ہے دین صرف روزے ہیں اور نیکی صرف قرآن کی تلاوت ہے نہیں قرآن زندگی کے ہر شعبے میں ہر مرلے میں ہر وقت ہر ہیومن ریلیشنشپ میں قرآن ساتھ ساتھ اور ہر شکل میں ساتھ تلاوت میں ذکر میں عمل میں فکر میں تربیت میں تذکیہ میں اسلام میں یاد دہانی میں اور یاد دہانی کروانے میں ہر پورے کے پورے مجسم شکل میں قرآن ساتھ ہے اور یہاں پہ کیا نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتتے انٹیمیٹ سے ٹائم میں اپنی بیوی کے ساتھ ان کی گود میں اپنا سر رکھ کے بھی کیا کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے یہ وہ شہر کا نمونہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ذینی آبیاری کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ کیونکہ کسان اپنی کھیتی کی آبیاری کرتا ہے یاد تفسیر دھو رہا ہے اپنے ذینوں میں کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرتا ہے آبیاری کرتا ہے یہ آبیاری ہو رہی ہے اس کھیتی کی قرآن کی آیات کے ساتھ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ اپنی بیویوں ایک مجسم نمونہ ہے نبی قرآن کی آیات کا اپنی یہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ میہ بیوی کی ازواجی زندگی میں ایک بہت بڑا سیمنٹنگ سبسٹنس سیمنٹنگ سبسٹنس پتے کیا دو اینٹوں کو کونسی چیز جوڑتی ہے اگر وہ نہ ہو تو دیوار کھڑی ہی نہیں ہو سکتی سیمنٹ جوڑتا ہے تو ازواجی زندگی میں میہ اور بیوی کے درمیان ایک بہت بڑا بانڈ اور ایکچول سیمنٹنگ سبسٹنس قرآن ہے قرآن کی تلاوت قرآن سننا سنانا پوچھنا بتانا سیکھنا سکھانا یہ بہت بڑا سیمنٹنگ سبسٹنس ہے اتنی انٹمسی کے وقت بھی یہ سیمنٹنگ سبسٹنس جاری ہے اور نظر آ رہا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ پہ جو قرآن نے کہا نا اللہ کی سیانے سمجھدار کون ہے اللہ کی سیانے تو وہ ہوتے جو کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں جو اپنے پہلی کا پھر اس میں ایک بات اور بھی وضا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے تو وہ حائزہ کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے وصوقات گھر میں کوئی بیمار ہو اور حائزہ عورت اس کی ایانتت کر رہی ہے تو حائزہ اس کو وضو کروا سکتی ہے حائزہ نبی صلی اللہ علیہ سلام اگر قرآن کی تلاوت حائزہ کی گود میں کرتے وے نظر آ رہے ہیں تو کوئی بیمار مریض ایک حائزہ کی ٹیک لگا کر نماز کی سہولت کی معاونت لے سکتا ہے حائزہ قرآن سن سکتی ہے کوئی تعلق بالقرآن کا حوالہ حیز میں کیسے ہوگا صرف ناظرہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا قرآن کے مصف کو چھوہ نہیں جائے گا قرآن کا مصف یعنی قرآن کی آیات کو چھوہ نہیں جائے گا روان ناظرہ قرآن پڑھا نہیں جائے گا سنا بھی جا سکتا ہے زبانی پڑھ کے سنایا بھی جا سکتا ہے روان سنایا جا سکتا ہے لیکن روان ناظرہ نہیں پڑھا جا سکتا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے روان سنا جا سکتا ہے زبانی سنایا جا سکتا ہے ذکر تسبیحات درود سب کیا جا سکتا ہے اسی کے حوالے سے فقہا کے نزدیک ایک اور رائے بھی موجود ہے چونکہ ان سارے حوالوں سے ہم بار بار ایک بات باور کر رہے ہیں کہ حائزہ کے جسم کا کوئی حصہ اس کا پسینہ اس کے کپڑے ناپاک نہیں جب نبی صلی اللہ علیہ میں کہ حائزہ کی گود میں سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کا معاملہ کر سکتے ہیں اتقاف میں دے سکتی ہے اللہ رب آلم آمین سوما